ٹرافک کو بہتر کرنے کوشش کی جاری ہے جس سے جو ہے ٹرافک کا پریشر کم ہو اس مد میں ٹرانسپورٹ میک میں نے جو ہے وہ خاص چیز یہ ہے کہ شہریوں کو پریشانی نہ ہو اس لیے ہم نے فری شیٹل سروس جو ہے وہ بھی پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے کبھی اس طرح ہوا ہوگا وہ اپنے فری شیٹل سروس سٹارٹ کروا یہ جو کہ خیر اس بھی کے ساتھ چل رہی ہے اس کے علاوہ جو ابھی جو میگا دو پروجیکٹس ہیں ریڈ لائن بی آر ٹی اور یلو لائن بی آر ٹی جو ہے یہ بہت ہی میگا پروجیکٹس ہیں جس پہ تیزی سے کام چل رہا ہے اور اس میں جو ہرڈل سے ان کو بھی ختم کیا جا رہا ہے اس مد میں اور ان لائن بی آر ٹی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور اس دسمبر کے انڈ میں اور فرس ویک اور جنوری میں جو گرین لائن بی آر ٹی ہے وہ بھی سندھ حکومت کو ہینڈور ہو جائے گی تو جو نئی بی آر ٹی بھی ہماری بننے جا رہی ہیں ان بی آر ٹی سے میں آپ کو بتا دوں کہ لاکھوں کراچی کے شہریوں کے لیے نہ صرف اب لیکن ان کے مستقبل کے لیے بھی ایک بہت اچھی سٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے سروس وہ شروع ہونے جا رہی ہے جو کہ کراچی کے شہریوں کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی جو ان کو ٹرانسپورٹ میں جو ان کو چیلنجز تھے وہ ان کے حضور ہوں گے دوسرا جی حکومت میں فوکس کیا ہوا ہے کہ جی خیر قانونی جتنی بھی چیزیں ہیں جو بھی عمل مختلف محکموں میں ہو رہے ہیں یا مختلف جگہوں پر ہو رہے ہیں ان کو ان کے خاتمہ کے سرے کیا جائے ان تمام محکموں کو سٹرنسن کیا ہے حکومت اس نے اس وقت اگر میں آپ کو بتا دا چلوں کہ روڈ چیکنگ کیمپین جو ہے وہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے شروع کی ہوئی ہے اور بہت اگریسیو لی کر رہی ہے ہم نے پہلے ایک آکشن کیا تھا پریمیم نمبر پلیٹس کا اور الحمدللہ بہت کامیاب آکشن ہوا کروڑوں روپے جو ہے گمپین نے ریسیو کیے اور وہ پیسے چیئرمن پاکستان فیپس پارٹی بلاولپٹو زرداری صاحب کی اناؤنس کردہ دنیا کی سب سے بڑے میں بڑی ہاؤسنگ سکیم کو ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے آگے کے لیے ہم ان کو دیں گے ابھی ہم سیکنڈ آکشن پہلی دسمبر کو کرنے جا رہے ہیں کہ آپ آئیں پارٹیسپیٹ کریں اپنے آپ کو ریجسٹر کریں اور پھر آپ اس آکشن میں شرکت کریں